دوستو اس دنیا میں انوکھی اور دلچسپ چیزوں کی کمی نہیں ہے سائنسی طریقہ کار کو اختیار کر کے بہت سے لوگوں نے بڑے سائز کی پھل اور سبزیاں اگانا شروع کر دی ہیں صرف شروع ہی نہیں کر دی بلکہ کئی وارڈ ریکارڈ بھی بنا ڈالے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی انوکھی سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو لوگوں نے اگا کر وارڈ ریکارڈ بنائے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والی ناظرین سے گزارش ہے کہ واتچین اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اندھ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پوٹیٹو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چھے ٹن وزنی آلو کے اندر بیٹھ کر کیسا لگتا ہوگا میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا لیکن دوستو اگر آپ ایسی عجیب خواہش رکھتے ہیں تو چلے آئیے یونائٹی سٹیٹ کے علاقے آئی ڈاگو میں یہاں آپ کو یہ عجیب و غریب آلو دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک راگ بھی گزار سکتے ہیں بارحال یہاں کا ٹکٹ کٹوانے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ ایک ون بیڈروم ہوتل ہے جسے آلو کی طرح بنایا گیا ہے اگر ہم بات کریں اصلی سب سے بڑے اگائے جانے والے آلو کی تو یہ عزاز حاصل کرنے والے ہیں پیٹر جنہوں نے تین اشاریہ آٹھ کلو گرام آلو اگا کے گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درش کروایا پامپکن دوستو پامپکن جسے ہم قدو بھی کہتے ہیں یا پھر حلوہ قدو بھی کہتے ہیں اس کا استعمال سویٹ ڈشز میں اور حلوے کی تیاری میں کیا جاتا ہے دوستو دنیا کے بڑے ملکوں میں سب سے بڑے قدو اگانے کے مقابلے کیے جاتے ہیں دوزار سولہ میں ایسے ہی ایک مقابلے میں بیلجیم کے رہنے والے میتھائس نے ایسا قدو پیش کیا کہ اسے دیکھ کر ہر کوئی حق کا بکہ رہ گیا کیونکہ یہ آج تک کا سب سے بڑا قدو تھا جس کا وزن گیارہ سو نوے کلو گرام نہ پا گیا اسی قدو کی وجہ سے میتھائس کا نام گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں شامل ہوا دوستو آج تک اس ریکارڈ کے آس پاس بھی کوئی بھٹک نہ پایا دوستو دنیا بھر میں مانا چاہتا ہے کہ وارٹر میلن یعنی تربوزہ جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا شاید اسی بات کو کرس کینٹ نے زیادہ ہی سیریس لے لیا اور ایک ایسا تربوز لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے کرس کینٹ کے اگائے کے اس وارٹر میلن کا وزن ایک سو انسٹھ کلو گرام تھا کرس کینٹ نے یہ ریکارڈ دوہزات پیرہ میں بنایا لیک دوستو لیک یعنی ہرہ پیاز اس کا استعمال کھانا پکانے میں کیا جاتا ہے لیکن پوائل ریچیل نامی اس شخص نے لیک کا استعمال والڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کر ڈالا دوہزار اٹھارہ میں پوائل ریچیل نے عجیب و غریب اگائے کے پھلوں اور سبزیوں کے مقابلے میں اپنی اگائی کے لیک پیش کی اس کا وزن دس اشاریہ چھے کلو گرام تھا دوستو پوائل ریچیل جہاں سب سے بڑی لیک اگا کر والڈ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے وہی دوہزار سات میں دنیا کا سب سے بڑا پیاز اگانے میں بھی کامیاب رہے اور اس پیاز کا وزن چھے اشاریہ آٹھ کلو گرام تھا کالی فلاور یعنی پھول گو بھی نیو یارک میں رہنے والے پیٹر بڑے سائز کی پھل سبزیاں اگانے کے حوالے سے کافی مشہور ہیں دوہزار چودھا میں پیٹر نے ایک بہت بڑی گو بھی دنیا کے سامنے پیش کی جس کا وزن 27 کلو گرام تھا جی ہاں محض ایک گو بھی کا وزن 27 کلو گرام اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پھول گو بھی سے کتنے بندوں کا کھانا بن سکتا ہے دوستو پیٹر نے جو پھول گو بھی اگائی اس کا وزن عام گو بھی سے 20 گناہ زیادہ تھا پیٹر کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پھول گو بھی کا اگانے کے لیے انہوں نے ایک کیلشیم نائٹریٹ کا استعمال کیا بتا دیں کہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ پودوں کی جڑوں اور سیلس کروک کو طاقت بخشتا ہے میرو دوستو میرو کو بلائیتی قدو بھی کہا جاتا ہے دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک میرو کا وزن ہپو کے بچے کے برابر بھی ہو سکتا ہے فلپ نے ایسا ہی ایک میرو اگا کر دکھایا ہے فلپ کے اگائے کے میرو کا وزن 68 یعنی 68 کلو گرام ہے فلپ کے مطابق یہ میرو پوری طرح ارگینک ہے انہوں نے 68 کلو گرام میرو کو محض چھ ہفتوں میں اگایا اور اس کے لیے خاص تیکنیک کا استعمال کیا اور اس تیکنیک کو سپیشل کراس پولینیشن تیکنیک کہتے ہیں فلپ کا حاب ہے کہ ایک دن ان کا نام گینیس بک کا ورڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے بڑے میرو اگانے والے شخص کے طور پر درچ ہو تو دوستو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں آپ کی رائے کا رہے گا ہمیں انتظار اور جنہوں نے ابھی تک واجن اردو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ جنہوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اند آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بھرپک پہنسکے تو دوستو بہت جلد ایک نئے انمان کے ساتھ اور دلچسپ اور انوکھی معلومات کے ساتھ آپ کی ہندوپ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے واجن اردو ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی